ہندوستان کی تاریخ مختلف ثقافتوں، مذاہب، عقائد اور قدیم تحزیبوں کا امتزاج ہے مگر انیس سو سنتالیسی تخصیم نے یہاں کے باشندوں کی زندگی، ثقافت اور سیاست پر بہت گہری اثرات مرتب کیے عوام کی طرف سے شروع کی گئی آزادی کے جدوجہیت بلاخر پاکستان اور بھارت کی تخلیق پر ختم ہوئی چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو تخصیم ہند کا اعلان ہوا اور پاکستان مارز وجود میں آیا یہ تخصیم انسانی تاریخی سب سے بڑی ہجرت بھی کہلاتی ہے انسانی تاریخی اتنی بڑی ہجرت پر دی لکشمی مترل اینڈ فیملی ساؤت ایشیا انسیٹیوٹ ہاورڈ یونیورسٹی جنوبی اشیائی ممالک کے اہم سلکتے موضوعات پر تحقیق کرنے والا ادارہ نے تین ممالک بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش میں سروے کروانے کا فیصلہ کیا تاکہ تین ممالک کے لوگ اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات، مسائل اور مشکلات بیان کر سکیں اس سروے میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ تخصیم کے وقت ہندوستان کے حالات اور ماحول کیسا تھا آپس کے تعلقات کیسے تھے یہ بھی پوچھا گیا کہ انہیں کیسے پتا چلا کے ہجرت کرنی ہے دورانے ہجرت کس طرح سفر کیا؟ کیا کیا مسائل، کیسی کیسی بیماریوں اور حادثات کا سامنا کیا؟ یہ بھی جاننے کی کوشش کی گئی کہ وہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے لوگوں کو جانوی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا تخصیم ہند کے سلسلے کی کہانیوں میں سے یہ کہانی محمد الفکار مرزا کی ہے مرزا صاحب نے تخصیم کے وقت فیروسپور سے گنڈا سنگھ کسور ہجرت کی تھی وہ اپنے حالات اور خاندان کے بارے میں بتاتے ہیں تخصیم کے وقت میری عمر تقریباً چھ سال تھی ہم تین بھائی تھے اور ہماری دو سوتیلی بہنیں تھی والد جلال الدین فیروسپور میں اجناس کا کاروبار کرتے تھے جو کافی ارود پر تھا اس حوالے سے ان کا حلقہ عباب بھی خاصا وسی تھا یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ بزرگ جو کہ بہت کم رہ گئے ہیں میرے والد کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ میرے والد بے حد سخی اور ضرورت مندو کے کام آنے والے انسان تھے ان کی سیاسی وابستخی قائد عظم محمد علی جناح کے ساتھ تھی اسی وجہ سے وہاں رہنے والے ہندو اور سکھ ان سے بغض رکھتے تھے عوام قیام پاکستان کے اعلان کے بعد کافلوں کی صورت پاکستان آنا شروع ہوئی ہم جس کافلے میں تھے اسے خصوصی طور پر ڈھونڈا گیا اور میرے والد کو تلاش کر کے ہماری آنکھوں کے سامنے کاٹ ڈالا گیا ان کے ساتھ میرے چچا اور تایا یہاں تک کہ تمام مردوں کو زباہ کر دیا گیا میرا چھوٹا بھائی والدہ کی گود میں تھا اسے بھی برچی مار کر قتل کر دیا گیا میں بھائیوں میں سب سے بڑا تھا میرا درمیان والا بھائی اس وقت کا بشرا ہوا ہے جو آج تک نہیں ملا والدہ اسے تلاش کرتے کرتے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی والد چچا تایا بلکہ تقریباً تمام مردوں کی شہادتوں کے بعد خاندان کی بے سہارا لا وارث خواتین اور بچوں پر جو کچھ بیٹی وہ انتہائی لرزہ خیز داستان ہے اس دل خراش سانہے کے بعد افرہ تفری اور قیامت کا منظر تھا جس کا جدھر مو ہوا ادھر بھاگ نکلا کسی کو راستے کی خبر نہ تھی نہ ہی کوئی منزل سے عاشنا تھا بس اتنا پتا تھا کہ کسی طرح پاکستان پہنچنا ہے ان ظالموں نے عارتوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا اس افرہ تفری میں میری سواتیلی بہنیں نازانے کہاں چلی گئی بلوائیوں کا گروہ ہمیں اپنے ساتھ ایک گاؤں لے گیا جس کا نام شکور والا تھا اس گاؤں کے کچھ لوگ میرے والد کے دوستوں میں سے تھے لیکن ہم ماں بیچے کے لیے آزمائشوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے ان حالات میں تمام دوست احباب آنکھیں پھیر چکے تھے انہوں نے ہمیں ایک چوبارے میں بند کر دیا وہی ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے خاندان کے دیگر خواتین کو بھی اسی گاؤں میں رکھا گیا ہے جنہیں دو تین دن بعد بے دردی سے قتل کر دیا گیا انہوں نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا اس کے تصور سے آج بھی رانکھٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ لمحات اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے ہمیں پینے کے لیے گرم خون ملا گندہ پانی اور کھانے کو سوکھی روٹی دی جاتی تھی پتا چلا کہ دو چار روز میں ہمیں بھی قتل کرنے کا پرگرام بن چکا ہے پہلے بچے یعنی میرے ٹکڑے کر کے میری ماں کی جھولی میں ڈالے جائیں گے اور پھر انہیں بھی مار دیا جائے گا جب وہ لوگ یہ منصوبہ بنا رہے تھے تو وہاں میرے والد کا ایک جانے والا بھی موجود تھا اس نے میرے والد کے ایک ہندو دوست امرو کو اطلاع کر دی جو موزہ بھاکتلا میں رہتا تھا چنانچہ اس نے اپنے بھتیجے سورتی کو اونٹ دے کر شکور والا کے کھیتوں میں بھیج دیا مغرب کے بعد جب سب لوگ اپنے گھروں میں کھانے پینے میں مصروف تھے اسی وقت ہمارے موسن نے ہمیں نہائیت احتیاط سے چوبارے سے نکالا اور ساتھ لے کر کھیت تک پہنچا دیا اس طرح سورتی ہم دونوں ماں بیچے کو امرو کے گھر لے گیا گھر کے تمام افراد ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور گلے لگا کر خوب روئے کیونکہ انہیں ہمارے ساتھ پیش آنے والے تمام حالات کا علم ہو چکا تھا والد اور گھر کے دیگر افراد کے قتل پر سوک منایا گیا ہمیں نہلایا دھولایا گیا اور ہماری دیکھ بھال میں کوئی قصر نہ چھوڑی گئی ابھی تین چار روز ہی گزرے تھے کہ ریاست فرید کوچ کے راجہ نے حکم دیا کہ کسی ہندو کے گھر سے مسلمان بچہ بھی برامد ہوا تو اس گھر اور پورے خاندان کو آگ لگا دی جائے گی یوں ہماری میزبان بے بس ہو گئے اور انتہائی افسردگی اور بیچارگی کے عالم میں ہمیں قافلے میں شامل کر دیا اب ہمارے سامنے پاکستان کے سوا کوئی منزل کوئی چھکانہ نہ تھا قافلہ رات کو کسی جگہ ٹھہرا تو دشمنوں نے اسے گھیرے میں لے لیا اور قتل و غالط شروع کر دی کسی کا سر کچا تو کسی کا ٹکڑے کر دیے گئے غرز ظالموں نے خون کی ندیاں بہا دی اسی بھاگ دور میں ہم ماں بیٹا بھی جدا ہو گئے اس دوران والدہ کن حوادث سے گزری انہوں نے مجھے نہیں بتایا بہرحال تین چار روز بھجکنے کے بعد اچانک ہم دونوں ایک سڑک کے کنارے مل گئے حالات ایسے تھے کہ کچھ کھانے پینے کو نہ تھا والدہ مجھے درختوں کے پتے توڑ کر دیتی چلتے چلتے ہم پھر ایک قافلے میں شامل ہو گئے مگر سخت تھکاوت سے نجھال ہونے کے سبب ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہم اندھیری رات میں تنہا چلے جا رہے تھے بادل گرج رہے تھے بجلی چمک رہی تھی سامنے جوار کا کھیت نظر آیا اور ساتھی پیچھے کچھ گھڑ سوار دکھائی دیئے ہم بھاگ کر اس کھیت میں لیٹ گئے جو پانی سے بھرا ہوا تھا وہ گھڑ سوار ایک دفعہ ہمارے سر اور ایک دفعہ پیروں کی طرف سے گزرے اور پھر واپس لاچ گئے ہم صبح صویرے اچھے اور پھر نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے آخر دوپہر تک چلنے کے بعد ایک سڑک تک جا پہنچے اور کنارے پر کھڑے ہو کر درختوں کے پتے کھانے شروع کر دیئے ہر طرف خوو کا عالم تھا اردگرد انسانی آزا بکھرے پڑے تھے جنہیں چیلیں قوے اور دیگر جانور کھا رہے تھے اسی دوران اچانک ایک طرف سے کچھ لوگ نمودار ہوئے اور نیزہ میرے پیچ پر رکھ دیا وہ میری والدہ کو کھینچنے لگے اسی اثنا میں ایک طرف سے فوجیوں کا ایک ٹرک نمودار ہوا جسے دیکھ کر وہ بھاگ نکلے فوجیوں نے ٹرک سے اتر کر والدہ کو سہارا دیا اور ہمیں ٹرک میں بیچنے کو کہا لیکن ہم بہت ڈرے ہوئے تھے بہرحال ان کی ہم دردی دیکھتے ہوئے ٹرک میں سہار ہو گئے انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے تین چار پراتھے دیئے جو ہم نے ایسے کھائے جیسے یہ نعمت زندگی میں پہلی دفعہ نصیب ہوئی ہو پھر اپنے مشقیزوں سے پانی پیلایا ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ہمیں کہاں لے جا رہے تھے چند گھنٹوں بعد بہت سا پانی دکھائی دیا جس کا رنگ سرخ تھا فوجیوں نے بتایا یہ دریائے ستلج ہے اور اس کے اگلی طرف پاکستان ہے پاکستان کا نام سنتے ہی ہمارے جسم میں خوشی کی وار لہر دھوڑ گئی جسے تحریر کی شکل نہیں دی جا سکتی ان فوجیوں نے ہمیں گڑا سنگ بوجر پر لا کر چھوڑ دیا جہاں اور بھی لوگ مہاجر کیمس میں موجود تھے ہم کئی روز کی مسئیبتیں دیکھ کر اپنے پاکستان میں داخل ہو چکے تھے میرے والے جامع شہادت نوش کر چکے تھے مگر اپنے وطن کے لیے ایک نابجنے والی شما روشن کر گئے تھے جس کی لا بہت پیاری دلوں کو سکون ادھیروں کو روشنی دینے والی اور مایوسیوں کے لیے یقین کا پیغام تھی سو میں اپنے ہم وطنوں سے یہی کہوں گا کہ ہر محبے وطن پاکستانی کا ولین فریضہ اور زندگی کا اہم مشن یہی ہونا چاہیے کہ اس شما کی روشنی بڑھتی اور پھیلتی ہی رہے